خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا السلام علیکم and welcome to this week with huzur we are delighted to return with an episode featuring highlights from two virtual malakaats that took place with hudr al-khilf al-masih may allah be his helper last weekend we begin with saturday's event where khidam from denmark met with beloved huzur followed by holland's majus insarallah national amla the next day السلام علیکم رحمت اللہ بیٹھ جائیں ڈینمارک میں کوویڈ رسکشن ختم ہو گئی آئی سے کل سے ختم ہو گئی ہے جیزور آج سے ختم ہو گئی ہے اچھا موج کرو پھر بیٹھ جائے بیٹھ جائے اور ماسک پہن کی رکھنا آج After the successful completion of Jalsah Salana UK the previous week حضرت خلیفت المسید 5th may allah be his helper held virtual malakaats on saturday and sunday On saturday حضور met with around 50 khiddam from denmark gathered at the Nusrat Jahan mosque complex in copenhagen Following talawat and a short formal session the khiddam had the opportunity to ask questions during the rest of the hour-long malakaat ڈینمارک میں رہ رہا ہوں اور یہاں کا معاشرہ پاکستانی معاشرے سے بہت مختلف ہے حضور ہم کس طرح اپنے بچوں کی اچھی طبیعت بھی کریں اور ساتھ ان کو ڈینش معاشرے کا حصہ بھی بنائیں کمال ہو گیا چھے سال میں آپ کو یہی نہیں پتا لگا اتنی باتیں میں نے چھے سال کے دوران کہیں ہیں ان کو سنا آپ نے تھی زور کوشش کرتا ہوں کئی باتیں کہیں ہیں کہ کس طرح معاشرے کا حصہ بنائیں ماں کو بھی کہا باپوں کو بھی کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ بچوں سے دوستی پیدا کریں کہ جہاں باہر جا کے جو بھی وہ سیختیں ہیں جو بھی باتیں کرتے ہیں جو بھی سکول میں ہوتی ہیں باتیں کھلی کھلی باتیں ہوتی ہیں سکولوں میں ٹیچر بھی بتاتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ان سے آپ کو دوستی لگانی پڑے گی تاکہ ہر بات وہ شیئر کریں بچے آپ کے ساتھ ٹھیک ہے جب وہ شیئر کریں گے تو آپ ان کے جواب دیں بجائے شرمانے کے بعض ایسے جواب ہوں گے جو آپ کے پاکستانی معاشرے میں آپ کو جواب دیتے شرم آتی ہوگی ان کو اسلامی نکتہ نظر سے جواب دیں بعض باتیں ہیسے ہوں گی جو کہیں گے بچوں کو گو تمہیں سکول میں پرتا دی ہیں یہ باتیں لیکن تمہاری عمر بھی یہ نہیں ہے اس قابل کے ان باتوں کو دیکھو سنو جب تم بڑے ہوگے تمہیں مزید پتہ لگ جائے گا یہ نہیں کہنا تم نے غلط کیا کہنا تم ٹھیک ہے سن لو ٹیچر کہتا ہے لیکن تمہیں ان باتوں کا خود ہی جواب مل جائے گا جب تم بڑے ہوگے تھوڑے سے ہاں اتنی عمر پہنچو گے تمہیں جواب مل جائیں گے تو بچوں کے میں ایک قطعیہ حضرت ڈالیں کہ وہ ہر بات آپ سے شیئر کریں دوستانہ محول ہو دوسرے جو ان کی اچھی باتیں ہیں ان کو اختیار کریں اور جو ایسی باتیں ہیں جس کو جو ہمارے اخلاق پہ اثر ڈالنے والی ہیں یا دین کے خلاف ہیں اس سے ان کو بتائیں اور بتائیں یہ دینوں میں ڈال دیں کہ احمدی تم احمدی ہو اور احمدیت کیا چیز ہے حقیقی اسلام ہے کیوں ہم احمدی ہیں اور ہمارے کیا مقاصد ہیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ دنیا داروں کے تو یہ مقصد ہیں کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی خواہشات اور دنیا کی چمک اور دنیا کی لسٹس کے لیے ہی پھرتے ہیں لیکن ہمارے مقصد بہت بڑے بڑے ہیں اس لیے تم نے وہ مقصد حاصل کرنے کے لیے ابھی سے کوشی کرو بچپن سے ہی ٹھیک ہے باقی یہ چیزیں زمنی زہلی چیزیں ہیں زمنی چیزیں ہیں معمولی چیزیں ہیں ان کو بعد میں تمہیں خود ہی پتہ لگ جائیں گی باتیں کریں گے تو آہستہ آہستہ اس دوستانہ مخال میں آپ سے شیئر کریں گے لیکن اگر ان کو یہ پتہ ہو کہ گھر میں ماری مان باپ نے سننا نہیں بات بتانی نہیں اور جھڑک دینا ہے ڈانڈ دینا ہے یا شرم آ کے چپ کر جانا ہے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک ہے جی زور جزاک اللہ زور کیا دنیاوی حکومتوں کو بعض بلیسومی لاز رکھنے چاہیے مثلا قرآن کریم کو جلانے سے روکنے کے لیے بغیرہ اس کا سوال نہیں ہے کہ بلیسومی لاز رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا اللہ تعالیٰ اپنے جو مقدس چیزیں ہیں انبیاء ہیں یا کتاب ہے اس کی اس نے اللہ تعالیٰ نے قائم کرنی ہو تو کرتا رہے گا لوگوں کے قانونوں سے کچھ نہیں فردتا لیکن جو اصل چیز جو بتانے والی ہے ان لوگوں کو وہ یہ نہیں ہے انسو یہ کہنا ہے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ہمیں لوگوں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اور ہر طبقے کے جذبات کے خیال کے لیے تم قانون پاس کرتے ہو اور پھر کہتے ہو یہ ازادی ہے اظہار ہے کہ ہر ایک کو اپنے جذبات کا اظہار کرنے کی ازادی ہونی چاہیے یہ ازادی اظہار ہے جب ازادی ہے تو پھر یہ اس بات کی کبھی تم لوگوں خیال رکھنا چاہیے کہ جذبات کسی کے جو مجروع ہوتے ہیں تو وہاں ازادی کی لیمٹ لگاؤ ازادی تمہیں یہ نہیں کہتی کہ تم لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے شروع کر دو جیب کترے بن جاؤ ازادی یہ نہیں کہتی کہ لوگوں کے اندر گھروں کو توڑ کے بریک ان کر کے جاؤ اور چوری کر کے ڈاکے ڈال کے ان کا مال لوٹ لو یہ ازادی تو نہیں نہیں کہتی قانون پکڑتا ہے نا اسی طرح بلاسفمی علاقہ کی سزا دے ہو یا نہ دو لیکن یہ کم از کم پابند کریں ہر شہری امن قائم کرنے کے لیے اپنے ملک میں کہ ہم نے ہر ایک کے دوسرے کی جذبات کا خیال رکھنا ہے اور جب جذبات کے خیال رکھیں گے تو وہاں خود بخود ایک امن کی فضاء قائم ہو جائے گی اور جب امن کی فضاء قائم ہو جائے گی بھائی چاری کی فضاء قائم ہو جائے گی تو پھر دوسرے کی جذبات سے کوئی کھیلے گا نہیں اصل چیز یہ ہے جو بتانے والی ہے باقی بلاسفمی علاقہ تو اللہ تعالی نے تو کوئی سزا نہیں دی لیکن اللہ تعالی یہ کہتا ہے کہ تم لوگ بھائی بھائی بن کے راؤ ابھی تم نے تلاوت بھی کی اور ایک دوسرے کی جذبات کا خیال رکھو ٹھیک ہے اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے تو سارے مسائل حل ہو جائیں گے اس قانون پہ اگر عمل کر لیں گے کہ ہم نارا کام صرف حق لینا نہیں بلکہ حق دینا بھی ہے دوسرے کو اگر یہ ہر شہری کا پتہ لگ جائے تو پھر یہ اصل چیز ہے جو مذہب سکھاتا ہے ہمیں ٹھیک ہے بہت سارے حقوق میں نے پچھلے انیس دو دار انیس کے جلسے میں بیان کیے کیا حقوق ہیں کچھ اب کیے انہیں اگر حقوق کا خیال رکھا جائے تو فتنہ اور فساد پیدا ہی نہیں ہوتا وہاں ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ بلاسفیمی لاہ کو ایمپلیمنٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے ٹھیک ہے یہاں کوئی چیز ہے بھی نہیں اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھیں اس بات کو ریالائز کر لیں اور اس کی حقیقت کو پہنچ جائیں اور اس کی گہرائی کو پہنچ کے اس کے اور عمل کروانے لگ جائیں تو مسائل سارے حال ہو جاتے ہیں محبت پیار اور بھائی چارہ قیم ہو جاتا ہے اور جب یہ قائم ہو جائے گا تو کسی کوئی دوسرے کے جذبات سے کھیلے گا ہی نہیں چاہے وہ مذہبی جذبات ہیں یا ذاتی جذبات ہیں ٹھیک ہے مولی صاحب جی حضور ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ حضور میرے سوال ہے کیا حضور کے خیال میں ایسا وقت آئے گا کہ دجالی طاقتیں احمدی قمتوں سے جانگ کریں گی اور اگر ایسا ہوگا تو کیا احمدیوں کو بھی کتال کرنا پڑے گا بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا وقت آئے کہ مذہب کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کرے کوئی بھی ملک کوئی بھی دنیاوی حکومت اس وقت احمدیوں کو بھی جہاد کی اور کتال کی اجازت ہے عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التواہ حضور مسیح علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنگوں کا التواہ التواہ کا مطلب ہے آگے چلے جانا ابھی اس کو آگے کچھ دیر کے لیے روک دینا اس وقت تک روک دینا جب تک وہ حالات پیدا نہ ہوں ابھی وہ حالات نہیں ہیں کہ مذہب کو ختم کرنے کے لیے تلوار کا استعمال ہو رہا ہو جب بندوق تلوار کا استعمال ہوگا مذہب کو ختم کرنے کے لیے اس وقت مسلمانوں کو بھی جہاد کی اجازت ہے اور احمدیوں کو سب سے بڑھ کے ہوگی اس وقت سمجھ آئی؟ تو اگر مذہب کے لیے ہے لیکن فیلحال تو جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ جیو پولٹیکل جنگیں ہیں ٹھیک ہے؟ اور اس میں کیا ہو رہا ہے؟ کہ خود مسلمان غیر مسلموں سے مذہب لے رہے ہیں خود مسلمان غیر مسلموں سے ہتھیار خرید رہے ہیں خود مسلمان مسلمانوں کو مار رہے ہیں دوسروں کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے؟ تو پھر جہاد کیسا ہوا ہے؟ آج کل کا جہاد کوئی جہاد تھوڑا ہے؟ ہیں؟ اور یہ جہاد تو جو کلمی جہاد کا وقت تھا یعظہ الحرب کا حدیث میں مخاری میں بھی آیا حضر مسیح مہود قیامت کے ساتھ کہ جنگوں کا خاتمہ ہوگا وہ اس لئے ہوگا کہ دجالی طاقتیں اور ان کی جو بھی مذہبی لیڈر ہے وہ لیٹریچر سے اور کلم سے اور میڈیا سے اسلام کے خلاف باتیں کریں اور وہ ہی ہمیں کرنا چاہیے حضر مسلمان صاحب نے یاد نہیں کہا کہ اب بالکل ہی ختم ہے ہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ بات سن کے جو بھی نڑائی کو جائے گا وہ کافروں سے سخت حظیمت اٹھائے گا جو کافر تمہارے سے مذہب کے لیے نہیں لڑڑا ہے ان سے اگر تم لڑو گے اپنے دنیاوی گین کے لیے تو پھر مار ہی کھاؤ گے اور وہ مار کھا رہے ہیں مسلمان بات تو سچ ہوگی حضر مسیح صاحب کی ہاں یہ فرمایا کہ عیسیٰ مسیح کرے گا جنگوں کا التواہ جنگوں کا التواہ کر دیا اس کو آگے ملتوی کر دیئے باتیں اس وقت تک ملتوی کر دی جب تک کہ وہ حالات پیدا نہ ہو اگر آپ کہتے ہیں وہ حالات پیدا ہو جائیں دعا کریں کہ نہ پیدا ہوں تو پھر ٹھیک ہے پھر احمدی جنگ اور کتال کی اجازت ہوگی اس لیے کہ وہ مذہب کو مانگ رہے ہیں اس کو ختم کرنے کوشی کریں اللہ تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اجازت دیت تھی جنگ کی وہ سورہ حج میں جس کا ذکر ہے پہلی دفعہ وہ کیا تھا وہ یہی تھی کہ اجازت تمہیں اس لیے جید جاتی ہے کہ یہ لوگ اب حد سے بڑھ گئے ہیں یہ مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر ان کو ہاتھوں کو نہ رکا تو نہ کوئی سینگاق قائم رہے گا نہ کوئی چرچ قائم رہے گا نہ کوئی ٹیمپل قائم رہے گا نہ مسجد قائم رہے گی ہر مذہب جو ہے اس کے عبادتگاہوں کے نام لے دی ہے قرآن کریم نے کہ یہ چیزیں قائم نہیں رہیں گی اس لیے تمہیں جنگ کی اجازت ہے ٹھیک ہے؟ اس لیے جینگ کی اجازت صرف اسلام میں ہے ہی اس وقت جب مذہب کے خلاف جنگ لڑی جائے جیوگرافیائی گین کرنے کے لیے جنگیں کی اجازت نہیں ہیں نہ مسلمانوں نے لڑیں تو فتنیں ختم کرنے کے لیے جیں لڑیں فساد ختم کرنے کے لیے جنگیں لڑیں کبھی جیوگرافیائی گین لِنے کے لیے جنگیں نے لڑیں اسلام نے بادشاہوں نے بعد میں کی ہی جنگیں اس لیے جو اسلامی بادشاہ تھے خلفاء کے نام پہ لیکن وہ اسلامی تعلیم نہیں تھی اسلامی تعلیم تو خلفاء راجدین تک ختم ہو گئی جس کی مطلب کہ اس کا عمل عملی حصیت اس کی ختم ہو گی باقی عمل جاری رہا ہے بادتیں بھی جاری رہیں جنگیں بھی جاری بادشاہوں نے باد نجائز بھی لڑی تو اس لیے جنگ صرف اس وقت ہے جب فتنہ اور فساد ہو اس کو ختم کرنا ہو اس لیے قرآن شیعہ میں سورہ حجرات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تمہیں جنگ اگر دو ملک جنگ لڑے ہیں تو انہیں امن قائم کرنی کوشی کرو جب وہ جنگ سے باز آ جائیں تو پھر ختم ہوگی ان سے انصاف کرو اگر ایک ملک دوسرے پر زیادتی کرتا ہے جو زیادتی کرنے والا اس کے خلاف کرو ٹھیک ہے لیکن جب امن قائم ہو جا پھر اپنے اپنے پرسنل گینز کے لیے ان کو امپوز نہ کرو اپنی کوئی رسٹکشنز اور سینکشنز جس نے آج کل کی دنیا میں ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر ان کو چھوڑا ان کے حال پر ان کو ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے اپنی قوم کو چلاو اپنے ملکوں کو چلاو ترقی کرو سیکنڈ ورڈ وار کے بعد کیا ہوا ملک ٹوٹ گئے ملکوں کی ڈوین کر دی اس لیے کہ یہ تاکت جمع کر کے دوبارہ نہ کٹھے ہو جائیں یہ تو انصاف نہیں تھا اور میڈل اس میں جو ملکوں کی ٹکڑے بکھیا کر دیئے حصے وہ اس لیے کر دیا نا ان دجالی طاقتوں نے کہ تاکت نہ ان کی طاقت بنے نہ لڑ سکیں کٹھے ہو کے اور اس وقت سے پھوٹ پڑی ہوئی ہے پھوٹ پڑی جائی ہے تو خود دجال کے ساتھ ملے ہوئے مسلمان آپ نے کیا لڑنا ہے دجالوں سے ٹھیک ہے سمجھے گی جزاک اللہ پہرزم سلام علیکم حضور آپ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں بھی خطاب فرماتے ہیں آپ نے بتایا ہے کہ وہ اپنے خواندوں سے کن باتوں کا مطالبہ کر سکتی ہیں اس طرح آپ نے بتایا ہے کہ قوام ہونے ناتے خواند کے کیا فرائض ہیں حضور میرا سوال یہ ہے کہ عورتوں کے کیا فرائض ہیں خواند اور اس کی فیملی کے آگے مرد کے اپنی بیوی پر کیا حقوق ہیں بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ تو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آج کل آپ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں میں آج کل عورتوں کی حقوق کی بات کر رہی نہیں آج کل تو میں خطبات دے رہا ہوں تاریخ اسلام پہ بدری صاحبہ پہ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹ تکریر میں جتسہ سنانا کی آپ نے عورتوں کے حقوق کی بات کی ٹھیک ہے تو اگر اسی تکریر کو آپ غور سے سنے اس کو بات کو چھوڑیں کہ میں پہلے کیا کچھ کہا چکا ہوں عورتوں کو کس طرح ان کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہیے ہاں اسی تکریر میں اگر آپ اس کو غور سے سنے میں حران ہوں کہ لوگوں نے غور سے سنے ہی نہیں اور عورتوں نے بھی کیونکہ بعض پوائنٹس زیادہ ہائی لائٹ ہو کے ان کی فیور میں چلے گئے اس لیے انہی کو دیکھا اسی تکریر میں میں نے بتایا ہوا ہے کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں اس میں اس حقوق اور جو حدیث بیان کی ایک لمبی حدیث تھی اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا تھا کہ عورت آہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس نے کہا کہ مرد جو ہیں وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں چہندہ بھی دیتے ہیں کمائی بھی کرتے ہیں اور پھر جہاد پہ بھی جاتے ہیں حج پہ بھی جاتے ہیں تو اور عورتیں بعض دفعہ ایسی یہ کام نہیں کر سکتیں تو جو آپ گھر میں بیٹھ کے جو فرائض ادا کر رہی ہیں تو کیا ہمیں اس کا عجر اتنا ملے گا جتنا انہوں کو جہاد وغیرہ کے برابر مل رہے ہیں تو آنسل نے فرمایا کہ ہاں تم لوگوں کو ملے گا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں عورتوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ مردوں کے حقوق نہیں ہیں ان کو ثواب جو مل رہا ہے مردوں کو وہ عورتوں کے ثواب کے برابر ہے ٹھیک ہے برابر کر دیا نا ثواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآنشیر میں کئی جگہ یہی لکھا ہے کہ مرد کو بھی اس کے نیک کاموں کا عجر ملے گا عورت کو بھی نیک کام کا عجر ملے گا مرد کو بھی یہ چیز ملے گی عورت کو بھی یہ چیز ملے گی جنت میں مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی گھر کو سمالنا اس عورت نے جو بھی کہا تھا کہ ہم گھر کو سمالتی ہیں اس کا مطلب ہے وہ گھر کو سمالنے کا حق ادا کریں گی تو عجر ملے گا نا یہ حدیث میں اس بات کی کوئی اگر غور سے دیکھیں کہ عورت نے کہا تھا ہم گھر کو سنبھالتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ذمہ داریاں ادا کرنے والی عورت ہے گھر کی وہ بچوں کی حفاظت کرنے والی ہے بچوں کی تربیت کرنے والی ہے مرد کے بچوں کی مرد کے گھر کی نگران ہے اس کے جو گھر میں جو دولت اس کی پڑھی ہے اس کی حفاظت کرنے والی ہے اپنی عزت اور نموز کی حفاظت کرنے والی ہے وہ مرد سے وفاداری کرنے والی ہے مرد سے وفاداری کرنے والی ہے اور اس کے حق ادا کرنے والی ہے تب ہی اللہ آہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر یہ تم لوگ ساری باتیں کر رہی ہو تو تمہیں جو مردوں کے جہاد اور وادتوں اور حج اور فلان فلان کے سواب ہیں اتنا حجر تمہیں بھی مل جائے گا تو اسی حدیث میں عورتوں کو یہ کہہ دیا کہ تم یہ یہ کام کرو گی تو ملے گا یہ کب کہہ دیا کہ گھر بیٹھے مل جائے گا سب کچھ اس کی لسٹ بنوائی اس عورت نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ 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 کرتی ہیں کیا ہمیں اس کا عجر ملے گا ہاں اگر تم واقعی یہ کرتی ہو اگر تم بچوں کی صحیح تربیت کر رہی ہو تم خامت کے گھر کی حفاظت کر رہی ہو اس کے پیچھے اس کے اپنے عزت کا خیال رکھ رہی ہو اور اس کے پیسے کی حفاظت کر رہی ہو اس کے دولت کی حفاظت کر رہی ہو اور ہر طرح سے اس کی خدمت کر رہی ہو تو تمہیں یقیناً سواب ملے گا اتنا ہی جتنا مردوں کو جہاد کا سواب ملتا ہے زمیتر ہی دل دی آپ کہاں سے کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نے صرف عورتوں کے حق کی بات کی عورت پر دوبار کی اسنی باتیں اسی حدیث میں بیان ہو گئی ہیں جو اس نے کرنی ہے گھر کو سنبالنے کے لیے اب آپ کے بچے کی تربیت اگر صحیح ہو جائے تو کیا عورت نے اس دعبات کی حق دار نہیں ہے کہ آپ اس کو سے نیک سلوک کریں اگر عورت آپ کے گھر کی حفاظت کر رہی ہے کہ کیا عورت اس بات کی حق دار نہیں ہے کہ آپ اسے نیک سلوک کریں اگر عورت اپنی عزت اور نموز کی حفاظت کر رہی ہے اپنے خامت سے سنسیر اور وفادار ہے اور اس کی پیار اس کا پیار کا حق دار کرنے والی بیوی ہے تو کیا آپ اس بات کی حق دار نہیں ہیں کہ آپ اسے نیک سلوک کریں ہے نا بس پھر پھر کہاں سے حق آگئے حق دار دونوں کے بیان ہو گئی اسی غور سے سنیں تو اسی حدیث میں دونوں کے حق دار ہو جاتے ہیں تو یہ سارے حق دونوں کو دیا ہوئے ہیں کہ تم یہ یہ کرو تو اس کے اس کو عجر فلان فلان چیز کیا ہے اور عورت کو عجر یہ چیز کیا ہے ہاں مرد کو یہ کہا ہے تم اسے نیک سلوک کرو عاشر ہوں نا تو جو نیک سلوک ہے وہ اس لیے ہے کہ جب تمہارے حق ادا کر رہی ہے عورت تو اسے نیک سلوک کرو جو بے کل حضور بیٹھ جائیں جزاکل حضور میرا سوار ہے کہ ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ میڈیا اٹیک کرتا ہے ٹارگٹ کرتا ہے مسلم کو تو میں پوچھنے جاتا ہوں کہ کیوں مسلم کو ٹارگٹ کرتا ہے کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے ہاں یہ تو جو کرتے ہیں جو پاگلنوالی حرکتیں کرتا ہے اس جو یا کوئی ظلم کرتا ہے تو اس ظلم سے پوچھو کہ تم کیوں کر رہے ہو میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں ہاں بات یہ ہے کہ اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ دنیا کو نہیں پتا دنیا نے یہ دیکھا کہ سیریہ میں جانگ لڑا رہے ہیں مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے دنیا نے یہ دیکھا یمن میں ظلم ہو رہا ہے دنیا نے یہ دیکھا تالبان ظلم کر رہے ہیں دنیا میں یہ دیکھا کہ القاعدہ نے ظلم کر رہے ہیں بلا وجہ ٹھیک ہے دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ وہ کہتے ہیں جی یورپ کے خلاف بلا وجہ بول رہے ہیں بعض باتوں پہ بعض حقائق صحیح بھی نہیں ہیں کوئی باقو حرام ہے کوئی الشباب ہے کوئی فلانت نظیم ہے کوئی فلانت نظیم ہے جہاں جہاں ہے مسلمانوں کے نام پہ غلط حرکتیں ہو رہی ہیں تو اس لیے دنیا ٹارگٹ کرتی ہے ان کو اگر صحیح اسلام کی تصویر بتائی جائے جب ہم بتاتے ہیں پیس کانفرنس کرتے ہیں یا میں کہیں بھی جاتا ہوں ملک دنیا میں دنیا کو بتاتا ہوں پریس کانفرنس میں بتا جاتا ہوں لوگوں کو بتاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یہ اسلام جو تم بتا رہے ہو اور میں کئی دفعہ کل خدمہ بھی میں نے لوگوں کے واقعات سنائے اور ہمیشہ بھی سناتا رہتا ہوں یہ اسلام جو تم بتاتے ہو یہ ایسا اسلام ہے یہ تو ہر ایک اس کو قبول کرنے کو اور اس کے حق میں بولنے کو تیار ہے اس لیے ہماری طرف سے کمزوری ہے کہ ہم دنیا کو بتا نہیں رہے اب آخر اس وقت زمانے میں تو حضرت مسلم علیہ السلام کی جماعت کے افراد کا ہی کام ہے نا کہ دنیا کو بتائیں کہ اصل اسلام کی تصویر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے تو یہ آپ لوگوں کام ہے کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس پہ اسلام کی حقیقی تعلیم کو بارے میں ہائلائٹ کر کے بتایا کریں کہ یہ اسلام کی تعلیم ہے یہ جو ہوا رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اسلام کی مختلف وقتوں میں چھوٹے چھوٹے خط اور مضمون لکھتے رہا کریں کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں تو جب دنیا کو انلائٹنمنٹ ہو جائے گی پتہ لگ جائے گا کہ کیا حقیقت ہے اسلام کی تو پھر لوگ نئی اسلام کی خلاف بولیں گے تو اس زمانے بھی ہمارا کام ہے دنیا کو بتائیں اور جہاں تک ہمارے سے ہو سکتا ہے ہم بتاتے ہیں آپ لوگ اپنے اپنے ملک میں بتائیں پیس کے لیے لیٹریچر تقسیم کریں پاملٹ تقسیم کریں اس وقت تک تو آپ کا اتنا چھوٹا سا ملک ہے ڈینمارک ملک کے ہر شخص تک اسلام کا امن کا پیغام پہنچانا چاہیے تھا پروشر ایک شائع کرتے کتنی عبادی ہے ملک کی فائیف ملین تو فائیف ملین دو کہا ہے عبادی نہیں فائیف ملین تک تو آپ آرام سے پمپلٹ مجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اسلام کی یہ خصورت تصویر ہے ایک دیا پھر اگلا پیغام دیا کہ یہ اسلام کی خصورت تعلیم ہے اور اس تعلیم کو پھیلانے کے لیے اللہ میاں نے مسیح موت کو بھیجا تو یہ ہم ہماری جب تک ہم ہر ایک شخص تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی اور اس تک پھم پہنچتے نہیں تو یہ سارا کچھ کرنا یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے نا تو اس تک پہنچائیں اور میڈیا کو موں بند کر رہے اور میڈیا سے تعلق پیدا کریں میڈیا کو بتائیں وہ آپ کی دعوتوں پہ بھی آئیں آپ کے فنکشنز پہ بھی آئیں اور آپ کے آرٹیکل بھی شائع کریں تو پھر خود پتہ لگ جائے گا باقی جو مسلمانوں کے کرتوت ہیں ان اس کو دیکھ کے تو پھر میڈیا نے جو دیکھنا ہے وہ تو وہی بتانا ہے نا اور جب ہم ان کو بتاتے ہیں تو وہ شرمندہ ہوتے ہیں ان کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سے غلطی ہوگی ہم نے خلاف بولے آپ کے میرے سامنے تو بے شمار لوگوں نے یہی کیا ہے اور پھر لکھتے ہوئے ہیں اسلام کے حق میں ٹھیک ٹھیک تو اب بیٹھ جاؤ aur صادر صاحب کیا کہتے ہو تو جزاک ملاصل جزاپ کے وقت کا حضور دعا کی درخواست ہے خدا علیہمدیہ کے لئے بےاللہ اللہ تعالی فضل کرے یہاں اس وقت کتنے حاضر ہیں حضور یہاں پہ شٹم پچاس اگزیکٹ نہیں ہو جائے لیکن پچاس کے قریب ہیں تو آدھی آدھی خجدام علیہم دیتا ہے کہ یہاں آگئی ہے تو یہ تو ایک آئیڈیا خدام مجلس بن سکتی ہے اتنے تو روح میں ہمارے محلے میں اس سے زیادہ خدام ہوتے ہیں تو پھر ایسے مجلس بن جائے نا دنمارک کی مجلس خدام علیہم دیا جو ایک نمونہ بن جائے تو تو اس کے بعد انسان اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے اگر آپ لوگ ڈھائلا کرے انسار اللہ ڈھائلا کرے لجنہ کرے دو ڈھائلاک تو تقریبا پونا ملین ہو گیا چھے سال میں آپ ساری دنمار کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کے پانچ پرسنل لوگوں کو بھی نہیں پتا کہ جو احمدیت کیا چیز ہے جی حضرت اللہ حافظ یہ بتائیں کہ کتنی کتابیں آپ سال میں پڑھنے کے لیے دیتے ہیں انسار کو اس دفعہ ہم نے پہلے تو زیادہ دیتے تھے اس دفعہ ہم نے ایک کتاب رکھی ہے کونسی حقیقت الوحی حقیقت الوحی رکھی ہے ماشاءاللہ ایک سال میں پڑھنی ہے یا اس کو ڈیوائٹ کیا ہے دو تین سالوں میں ایک سال میں اچھا اچھا تو اس میں یہ بتائیں کہ عاملہ کے مہمبرانیں کتنا نے پڑھ لی پہلے گھر سے شروع کریں نا گھر آپ کا عاملہ ہے جی بتائیں عاملہ کے مہمبرانیں پڑھی پہلے تو عاملہ سے رپورٹ لینا صدر صاحب سے شروع کریں اور پھر باقیوں کو سے پوچھتے جائیں کہ ہاں بھئی پڑھ لی کتنی پڑھ لی جب عاملہ نے پڑھ لی تو پھر آپ جائیں اپنے زومہ کے پاس پھر دیکھیں زومہ نے پڑھ لی پھر جائیں آپ اپنے نازمین کے پاس پھر دیکھیں انہوں نے پڑھ لی پھر آپ غیر عوضیدار ناصر سے پوچھیں تو اگر آپ عاملہ کے مہمبران جو ہے ہر لیول پہ انکسے کتابیں پڑھوالے ہیں یا کسی پروگرام میں بھی شامل کر لیں تو سکسٹی پرسنٹ تو آپ کی تجنید کا ویسے ہی کام ہو جاتا ہے بس آپ کی عاملہ جو ہیں مختلف لیولز کی اگر وہ ایکٹیو ہو جائیں تو ساٹھ فیصد کام تو آپ کا ہو گیا مسئلہ ہی نہیں جاتا مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف گھر بیٹھ کے آرڈر کر دیتے ہیں ہاں خود پڑھتے نہیں آپ نے کتنی پڑھ لیے حضور تقریباً سیونٹی پرسنٹ پڑھ لی اچھا جو پہلا شروع کا حصہ ہے اس میں کیا مضمون ہے پچاس ساٹھ صفوں میں اس میں حضور کے جو وحی کی حضور نے اقسام بیان کی ہیں خوابیں خوابیں دیکھ کے زیادہ کچھ نہ ہو جائے کرو افصل چیز نیکی ہے تقوی ہے خلاصہ یہ ہے اس کا اچھا یہ خیر بہرحال آپ جو قائدین ہیں ان سے رپورٹ بھی لیں کتنوں نے پڑھی پھر زومہ سے لیں اور ناظمین سے لیں اور اگر کہیں منتظمین ہیں تو ان سے بھی لیں جی حضور اور پھر دوسرے انسار محبران ہیں مجلس کے محبران ان سے پوچھے اور اپنے ہر لیول کے اوپر آپ کا جو ناظم تعلیم ہے اس کو ایکٹیو کرے کہ وہ رپورٹ دیا کرے پتہ کر کے مجلس کے محبران ہیں کہ quem کرے پتہ کرے وہ مجلس کے محبران ہیں اگر آپ کا تعلیم ہے جی حضور ہو سیارا اور وغلی مجلس کے محبران ہیں جی حضور ہو سیارا مجلس کے محبران ہیں کچھ پتہ کرے جی حضور ہو سیارا جی حضور رحیم مجلد دنہاق کے طور پر خدمات انجاب دے رہا ہے اچھا ہے ماشاءاللہ تو صرف آپ اور حمید صاحب ہی ہیں دو میرے خواہر عمر رسیدہ ساملا میں زیادہ بوڑے تو ہی نہیں ہوئے ابھی میں حضور تقریباً سیونٹی کا ہونے والوں سیونٹی کے؟ ہاں جی ابھی تو جوان تو پھر تو جوان ہے میں تو نہیں اپنے آپ کو بوڑا سمجھتا جی بالکل اچھا اچھا میں سنجا شاہر آپ اسی کے ہونے والے ہیں نہیں اچھا اچھا ٹیک جانے پھر بیٹھیں حال السبب آملا ممبران کے ساتھ پر کمید کرتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ مارے نیشنل آملا کے ممبران اور اسی طرح لوکل سطح پر جو آملا ممبران ہے ان کے ساتھ مختلف موقع پر انسار کر وئی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذرا حصولہ شکنی ہو جاتی ہے ان کو حصولہ دے کے لیے کیا کر اگر تو وہ ان ممبران کے لیے کام کرے ہیں تو پھر تو حوصلہ شکنی جائز ہے اور اگر وہ خدا تعالیٰ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو حوصلہ شکنی نجائز ہے بچے دولی انسار سو ماشاءاللہ چالی سال کی مچور عمر کے بعد انسار میں داخل ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کوئی کسی ناصر کی طرف سے حوصلہ شکنی ہو بھی جاتی ہے حوصلہ شکنی ہوتی ہے بعض بوڑوں کی طرف سے جو بندہ پینسٹھ سال کراس کرتا ہے وہ بعض بہض سنابی دیتا ہے یا پھر بعض ہو سکتا ہے نوجوانوں نوجوان انسار جو ہیں ان کی طرف سے بھی ہو جاتی ہو لیکن عموماً بڑوں کی طرف سے ہوتی ہے تو اس میں آپ لوگوں نے یہ سوچ کے رکھیں اور ہرے کو یہ بتائیں کہ ہم نے خدا کی خاطر کام کرنا ہے اور جب خدا تعالیٰ کی خاطر کام کرنا ہے تو پھر کسی دنیا والے کی حوصلہ شکنی یا اللہمات اللہائم کی پروائی نہیں کرنی چاہیے بچے تو نہیں آپ ماشاء اللہ چالی سال کی عمر گزار کے پورے مچور ہو چکے ہیں اس میں تو حوصلہ شکنی ہو بھی ہے تو کیا ہے تو کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے رشتہ داروں کو بلایا تھا تولیق کے لئے نوگوت کی مقام ملنے کے بعد تو روٹی کھا کے سارے دوڑ گئے سے حاصلہ شک نہیں کرتی تھی تو کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمان لی تھی ٹھیک ہے انہوں نے آگی دفعہ پھر تھوڑی دیر عرصے کے بعد دوبارہ دعوت کی دوبارہ پہلے اپنا پیغام پوچایا پھر ان کو روٹی کھلائی اس کے بعد بھی روٹی کھا کے چلے گا ڈیٹ کسم کے لوگ تو کیا حاصلہ شک نہیں ہو گئی تو ہم تو مضبوط اصاب کے مالک ہونے چاہیے ہیں کارکنان تو اہر آدمی اور جائے اپنوں کی طرف سے ہو یا غیروں کی طرف سے ہو پروائی نہیں کرنی چاہیے اور یہ سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم خودتالہ کی خاطر کام کر رہے ہیں جب خودتالہ کی خاطر کام کر رہے ہیں تو پھر کسی انسان کی تریف یا بدتریفی کا پروائی نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالی نے جزا دینی ہے جب ہمارے کام کی اللہ تعالی نے جزا دینی ہے تو بس پھر اس سے جزا مانگیں پھر بندہ سے کسی قسم کی ریوارڈ مانگنا چاہتے ہیں ٹھیک ٹھیک ہمارے جو تعلیم کا پرچہ ہے اس کے بہت کم رسپانس آتے ہیں ٹین پرسنٹ رسپانس آ رہے ہیں اور عاملہ کی طرف سے بھی نہیں کوئی اچھا رسپانس آتا ہے ہم پہلے تو عاملہ سے شروع کریں نا عاملہ کی طرف سے اگر نہیں آتا تو صدر صاحب سے کہیں ایسی عاملہ ممبران کو عاملہ سے نکالتے ہیں ہم ایک ہی لاج ہے کہ جو عاملہ ایکٹیو ممبران نہیں ہے اور یہ جو بنیادی تابون نہیں کرنے والے ہم اگر عاملہ والے خود نہیں کام کرے صرف افستر بننا کے انہیں بیٹھانے کے لیے رکھے ہم نے ہاں ہم اب یہ کہتے ہیں آپ کے کائے سامنو میں ہوسلا شکنی ہوتی ہے اب ہوسلا شکنی اگر آپ لوگ سو فیصد کام کر رہے ہیں وہ اپنے اندر پروفیکشن پیدا کر لیں اور دو دنیا کو پتا ہو ممبران کو پتا ہو انسار کو پتا ہو کہ ہمارے جو عدداران ہیں وہ کام کرنے والے ہیں اور بڑی دل جمعی سے کام کرنے والے ہیں اور جو جماعتی حکم جو آتا ہے اس پر خود بھی تعمیل کرتے ہیں اگر ہمیں تعمیل کروانے کے لیے کہتے ہیں تو پھر وہ تعاون بھی کریں گے اور حسلہ شکنی بھی کرنے نہیں کریں گے جب یہ احساس پیدا ہو جائے کہ خود تو کام کرتے نہیں بد اعتمادی کی کیفیت پیدا ہو جائے کہ عاملہ کے ممبران تو کام کرنی رہے ہمیں کہتے ہیں پر پرچہ حل کرو خود انہوں نے پرچہ نہیں حل کیا ہوا تو پھر اس پر حسلہ شکنی نہ کریں انسار تو پھر کیا کریں تو اس لیے ایسے ممبران جو تعاون نہیں کرتے جماعتی کوئی بھی پروگرام جو آپ دیتے ہیں ایک ناصر کے لیے نچلی سطح سے لے کر مرکزی سطح کا عرض تعاون نہیں کرتا تو صدر 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 Copenhagueuk وہ مجھے لکھیں کہ یہ تعاون کرنے والین نہیں اصلی ان کو ہٹا دیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ تم پورے میں یہ کمزوری ہیں اس کی وجہ سے تمہیں ہٹایا جا رہے تاکہ ان کو احساس بھی پیدا ہو کہ صرف عوضہ لینے کے لیے عوضہ دار نہ بنے ولکہ حذرت کرنے کے لیے بنے اور جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی تو کائی صاحب امی کا سوال کا جواب بھی مل جائے گا لوگ پھر تعاون بھی کریں گے کیونکہ اعتماد کی فضاء قائم ہوگی ٹھیک ہے جزاک اللہ پہلے اپنے گھر سے شروع کریں میں نے پہلے آپ کہا تھا کہ گھر سے شروع کریں باقی کام خود ہی ہو جائے گا ساٹھ فیصد کام تو میں نے کہا تھا آپ کو ہو جاتا ہے اگر آپ کے عاملہ ممبران تعاون کرنے والے ہوں جی حضور ٹھیک ہے جی حضور جزاک اللہ جلو صدر صاحب اللہ حافظ و ناصر ہو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو اللہ حضور جزاک اللہ حضور جزاک اللہ حضور جزاک اللہ حضور جزاک اللہ حضور Those were highlights from two virtual markarts that took place last weekend we now end with our final segment a clip from the Friday sermon in today's Friday sermon حضور continued highlighting incidents from the life of حضرت عمر رزیرات اللہ انہو حضور 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 related an incident from the conquest of iran حضور حضور کی قلبی خواہش تھی کہ اگر اراک اور احواز مارکوں پر ہی اس خون ریز جنگ کا خاتم ہو جائے تو بہتر ہے جنگیں کرنے کوئی فیاد نہیں جنگیں کچھیں دشمن حملہ کر رہا ہے دشمن کو ایک دفاہ ختم کر دیا ان کے داکت کو روک دیا اب یہی ختم جنگیں جنگیں اب یہی ختم آجنہا آپ نے کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان کوئی ایسی روک ہو کہ نہ وہ ہماری طرف آسکیں نہ ہم ان کے پاس جا سکیں مگر ایرانی حکومت کی مسلسل جنگی کاروائیوں نے آپ کی ایک خواہش پوری نہ ہونے دی سترہ ہجری میں محاذر جنگ سے مسلمان سرد داران لشکر کا ایک وفت آپ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر کی خدمت میں حضرت عمر نے اس وفت کے سامنے سوال رکھا کہ مفتوہ علاقوں میں کیوں بار بار حضرت عمر نے اس شبے کا اظہار کیا کہ مسلمان مفتوہ علاقوں کے باشندوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہوں گے تب ہی ہو رہی ہے حضرت عمر نے اس عمر کی تردید کی نگر نہیں اس طرح نہیں ہے اور بتایا کہ ہمارے علم میں تو مسلمان پوری وفاداری اور حسن انتظام سے کام لیتے ہیں حضرت عمر نے پوچھا تو پھر اس گڑڑ کی کیا بجا ہے باقی ارکان وفت تو اس کا کوئی تسلیف ایک جواب نہ دے سکے مگر آنف بن قیس بولے کہ امیر علموں میں نہیں میں آپ کو اس صورتحال سے مطلع کرتا ہوں بات یہ ہے کہ آپ نے ہمیں مزید فوجی اقدام کی ممانعت کر دی ہے کہ مزید جنگ نہیں کرنی اور اس علاقے پر رکے رہنے کی دائد کی ہے جو اب تک فتح ہو چکا ہے مگر ایران کا بادشاہ بھی زندہ موجود ہے اور جب تک وہ موجود ہے ایران نہیں ہم سے مقابلہ جاری رکھیں گے اور یہ کبھی ممکن نہیں کہ ایک ملک میں دو حکومتیں ہو سکیں باہر صورت ایک دوسری کو نکال کر رہے گی یا ایرانی رہیں گے یا ہم رہیں گے اس نے کہا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم نے کسی علاقے پر بھی خود نہیں لیا بلکہ دشمن کے حملہ آور ہونے کے باعث فتح کیا ہم نے تو خود کبھی جنگ کی نہیں اور یہی آپ کا حکم تھا دشمن حملہ کرتا تھا تو مجبورا جنگ کرنی پڑتی تھی اور پھر علاقے فتح بھی ہو جاتے تھے بہرحال اس میں یہ بھی واضح ہو گیا ان لوگوں کے لئے بھی جو مسلمانوں میں سے بھی ان لوگوں کو جو جنگوں کو بلا وجہ کرنے کے جواز پیش کرتے ہیں اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کا بھی جواب اس میں آ گیا کہ مسلمان کبھی زمین نے حاصل کرنے کے لیے مولوک فتح کرنے کے لیے جنگیں نہیں کرتے تھے ان پر حملے ہوئے تو امن قائم کرنے کے لیے جنگیں کرتے تھے اور پھر فتوہات بھی ہوتی تھی موسیقی